اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا سیکنڈ ایئر فارمیسٹی ٹیکنیشن کٹیگری بی آج ہم نے پڑھنا ہے فارماسوٹکس ٹو انڈسٹریل اینڈ کالٹی کنٹرول کا آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا مٹیریل یوز ان پیکجنگ پیکجنگ میں کون کون سے مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا آغاز کر دیں بٹا بقاعدہ مٹیریل یوز ان پیکجنگ میں کون سے پیپر یہ سیلیلوز فائبر کا ہے یہ سیلیلوز فائبر پیپر ہے بٹا ربڑ ہو گئی گلاس شیشہ ہو گیا پلاسٹک ہو گیا اور میٹل دھاتیں ہو گئی تو عدویات سازی میں یہ تقریباً پانچ قسم کے جو مٹیریل ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم نے ساروں کو باری باری ڈسکس کرنا ہے بٹا اور اس کے اندر سے ہم نے ان کے فائدے بھی دیکھنے ہیں اور ان کے نقصانات بھی دیکھنے ہیں تو آج ہم پیپر اور شیشہ اور پلاسٹک اور میٹل کل پڑیں گے تو آج ہم یہ تین ڈسکس کریں گے اس کے اندر تو پہلا کیا ہے ہمارا پیپر ہے بٹا پیپر بورڈ مٹیریل کا جو استعمال ہے سیلیلوز فائبر کا پیپر ہوتا ہے بہت اہم ہے یہ بہت اہم پارٹ ہے بہت اہم حصہ ہے اور فارماسوٹیکل پیکجنگ فارماسوٹیکل پیکجنگ کا عدویات کو پیک کرنے کا بہت اہم حصہ ہے کارٹنز آر یوز فار ہائی پرسنٹیج اور فارماسوٹیکل پروڈکس کارٹنز یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں کارٹنز ٹھیک ہے یہ ڈبیہ جو پڑے ہوئے ہیں جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہائی پرسنٹیج جو ہیں فارماسوٹیکل پروڈکس کی اس کے لئے یوز کیے جاتے ہیں فار نمبر آف ریزنز کئی ساری وجوہات کی بنیاد پر انکریزنگ ڈسپلی اریا تاکہ ڈسپلی اریا کو بڑھایا جا سکے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز چپکانی ہے یا کوئی لیبل لگانا ہے تو اس کا ہمیں زیادہ ایریہ مل سکے پروائیڈنگ بیٹر ڈسپلی بہتر ڈسپلی ہمیں مل سکے آف سٹاک آئیٹم سٹاک آئیٹمز کا اینڈ دا کولیکٹنگ آف لیف لیٹس اور جو لیف لیٹس ہم نے کولیکٹ کر رہے لیف لیٹس کہتے ہیں وہ جو پیج چپکایا جاتا ہے نا بٹا لیبل کا اس کو لیف لیٹس کہتے ہیں اس کے لئے وچھ وڈ ادروائز بی ڈیفیکل ٹو اٹیچ ٹو مینی کنٹینرز جو کہ ادروائز مشکل ہو جائے بہت سارے کنٹینرز کے ساتھ اس کو چپکانا اٹیچ کرنا تو کارٹن ہے اس کے اوپر آسانی سے چپکایا جا سکتا ہے کارٹن آلسو پروائیڈ فیزیکل پروٹیکشن کارٹن جو ہے وہ طبیعی جو ہمیں حفاظت دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز اوپر گرے بھی یا اس کے ساتھ لگے یا ٹوٹنے کے خطشے سے بچائے گا سپیشلی تو آئیٹم سچ از میٹل کولیپسیبل ٹیوبز خاص کر ایسی ٹیوبز کے لیے جو دھات کی بنی ہوں اور کولیپسیبل ہوں کولیپسیبل کا مطلب جن کو دبایا جا سکے جیسے آپ نے پولی فیکس دیکھی ہوگئے پولی فیکس کیا ہے آئیٹمنٹ اور وہ دھات کی بنی ہوئی ایک ٹیوب میں ہوتی ہے کولیپسیبل کہتے ہیں جس کو دبا کے دباؤ کے تحت نکالا جا سکے تو ایسی جو کولیپسیبل ٹیوبز ہیں ان کو پہلے چھوٹے چھوٹے دبیوں میں بند کر کے اور پھر اس طرح کے کارٹنز میں بند کر دیں گے تو یہ آپ کو فیزیکل ڈیمیج سے بچائے گا فیزیکل پروٹیکشن دے گا کارٹن دیر فور ٹینس ٹو بی ٹریڈیشنل اور فارماسیوٹیکل پیکجنگ کارٹنز جو ہیں وہ عام طور پر ریوائیتی پیکجنگ میں آتے ہیں عدویات سازی میں پھر دوسرا آ جائے گا بھٹ آپ کا ربڑ یہ ربڑ آ گیا ربڑ کے یہ ڈھکر بنایا جاتے ہیں سامنے پڑے ہوئے ہیں ربڑ کمپوننٹس میں بھی میڈ فرام ایدھر نیچرل اور سنتھیٹک سورس ربڑ کے جو مٹیریل ہیں وہ عام طور پر قدرتی ربڑ سے بنایا جاتے ہیں یا مسنوی ربڑ سے نیچرل کہیں گے قدرتی ربڑ سنتھیٹک کہیں گے مسنوی ربڑ سے بنایا جاتے ہیں نیچرل ربڑ ہے گوڈ ریزلٹنگ ری سیلنگ ملٹی ڈوز انجیکشن تو جو نیچرل ربڑ ہے اس کے اندر گوڈ ری سیلنگ ہوتی ہے اور ملٹی ڈوز کنٹینر کی ملٹی ڈوز کنٹینر ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انسولین انسولین کیا ہے وہ ہر روز تھوڑی تھوڑی اس میں سے نکالتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی لگاتے رہتے ہیں بھی ایک ہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسا ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے اس میں سے سرنج دیں گے اور بار بار نکال لیں کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار فیل کرنے پڑتے ہیں اور بس پھینک دیتے ہیں ان کو وہ ہوتے ہیں سنگل ڈوز کنٹینر اور ملٹی ڈوز کنٹینر یہ ہے جس میں سے دوا تھوڑی تھوڑی نکال کے بار بار یوز کی جائے گی تو جب بار بار اس میں سرنج گھسے گی تو اس کو دوبارہ ری سیل کرنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ جو نیچرل ربڈ ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ خود بخود ری سیل ہو جاتی ہے یہ تو ملٹی ڈوز کنٹینر میں اگر میں آپ کو مزید مثال دوں تو شیمپو کے گھر بوتل لے کے آتے ہیں بڑی والی تو ملٹی ڈوز کنٹینر ہے تھوڑے تھوڑے نکال ہم اس میں استعمال کرتے ہیں اور اگر ساشے لے آئیں تو وہ کیا ہو جائے گا سنگل ڈوز تو اسی طرح سے دویات بھی جو بوتلیں ہوتی ہیں کوئی سنگل ڈوز کی ہوتی ہے اس میں ایک ہی بار دوائی فیل کر کے لگا دیتے ہیں اور کچھ ملٹی ڈوز ہوتی ہیں بار بار نکال لیں پڑتی ہیں تو یہاں پہ ملٹی ڈوز کی بات ہو رہی ہے فراغمنٹیشن ریسیلنگ اس کی اچھی ہے فراغمنٹیشن ٹکڑے نہیں بنتے اور اس کی کور اچھی رہتی ہے ڈسکریپشن فار دا مینز اور بائی ویچ پارٹیکلز آر کریٹڈ وین نیڈل اس پاس ترود ربڑ کہتا ہے یہ وہ ڈسکریپشن ہے جب بار بار نیڈل اس کے اندر ڈالیں گے ربڑ کے اندر سے وین کمپیر ٹو دا سنتیٹک ربڑ جب اس کو ہم سنتیٹک یعنی مسنوی ربڑ سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے نیچرل ربڑ پھر آ جائے گا اپنا سنتیٹک ربڑ اور مسنوی ربڑ کی بھی کئی ساری خصوصیات ہوتی ہیں دا میین ٹائپ آف ربڑ یوز فار فارماسوٹیکل پروڈک انکلیوڈ نیچرل ربڑ کہتا ہے جو مین ٹائپ کی جو ربڑ یوز ہوتی ہے نا دویاز سازی میں وہ نیچرل ربڑ ہوتی ہے ربڑ کمپوننٹس آر لائکلی ٹو کنٹین مور ایڈیٹیوز ربڑ کے کمپوننٹس میں جو ہے عام طور پر زیادہ طور پر اضافی چیزیں ڈالی جاتے ہیں ایڈیٹیوز ایڈیٹیوز آر سبسٹانسز آرڈڈ ٹو کنٹیٹیز ٹیپکلی ٹو ایمپروو آر پریزرویٹ کہتا ہے یہ ایڈیٹیو کی تعریف دے دی ہے پٹا یہاں پہ ایک ایڈیٹیو کیا ہوتے ہیں وہ اشیاں جو تھوڑی مقدار میں ڈالی جاتی ہیں کس مقصد کے لیے تاکہ اس کی جو صلاحیت اس کو بہتر بنایا جا سکے ایمپروو کیا جا سکے یا اس کو محفوظ کیا جا سکے پریزرویٹ کیونکہ پٹا جو ربٹ ہے وہ جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں اس میں اضافی طور پر ایڈیٹیوز کے طور پر ڈالی جاتی ہیں تاکہ ربٹ جلدی خراب نہ ہو ٹھیک ہے پلاسٹک پلاسٹک کی نسبت ہنس پروڈکٹ پیکجن انٹریکشن چھوڑ بی پروپرلی ٹیسٹڈ بیفور دے آر یوز فار انجیکٹیبلز آر انٹر وینس ٹائپ آ پروڈکس تو کہتا ہے پھر بھی جو اگر آپ نے اس میں انجیکٹیبل یعنی انجیکشن بند کرنے ہیں یا انٹر وینس جو سلوشن ہے وہ بند کرنے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پروپرلی اس کا ٹیسٹ ہوگا انٹریکشن کا کہ یہ جو آپ کی ربٹ ہے یہ جو دواؤ اس کے اندر آپ نے بند کرنے ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ تو نہیں کرنی اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پرواس آتی ہے جو پرستمول ہے پرواس انجیکشن وہ وائل کی صورت میں آتی شیشے کی بوتل ہوتی ہے اس کے اوپر ربڑ کا ڈکن ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے نووی ڈیٹ بھی آتی ہے نووی ڈیٹ بھی شیشے کی بوتل میں ہوتی ہے گولیاں بھی ہوتی ہیں انجیکشن بھی ہے نووی ڈیٹ بھی فلیجل بھی آتی ہے تو بڑی بڑی شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ اچھی خاصی اور ان کے اوپر یہ ڈکن ربڑ کا ہوتا ہے تو لازمی طور پر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ربڑ کا ڈکن ہے پمپ سسٹم اور یہ ربڑ کی جو گیس کٹ ہیں جو ایرو سول ہے جو سانس کے مریضوں کے لئے دیے جاتے ہیں وہ پمپ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک ربڑ کی سیل اندر لگتی ہے انہیلر وغیرہ تو ان کے اندر بھی یہ چیک کر کے اور پھر یہ لگائے جاتے ہیں تو یہ ربڑ کا مٹیریل بٹا بتایا گیا ہے پھر آ جائیں گے گلاس آگیا گلاس کہتے ہیں شیشہ بٹایا ہے شیشے تو سارے ہوتے ہیں یہ آپ کے دکھائے گئے ہیں آپ کے سارے ایجیکشنز کی جو بوتلیں ہیں سیرپ کی جو بوتلیں ہیں وہ سارے شیشے کی بنائی جاتی ہیں گلاس آم طور پر استعمال ہوتا ہے دویات ساجی کی پیکجنگ میں بیکاز ایٹ پوزیس پیریئر پروٹیکٹیو کوالٹیز کیونکہ اس میں بہت عالی حفاظتی کوالٹیاں ہیں ایڈوانٹیجز آف گلاس کنٹینر اس کے فائدے کیا ہیں ایڈوانٹیجز کا مطلب کیا ہوتا ہے فائدے ایکانومیکل یہ سستہ ہے ایکانومیکل کا مطلب سستہ ہے بٹا ریڈلی اویلیبل کنٹینر آف ورائیٹیز آف سائز کہتا بہت جلدی بہت زیادہ اقسام کے اور سائزز کے اینڈ شیپس اور شکلوں کے آپ کو برطن مل سکتے ہیں شیشے کے ایمپر میبلیٹی ایمپر میبل ہے اندر سے کسی چیز کو باہر نہیں نکلنے دیتا باہر سے کسی چیز کو اندر نہیں جاننے دیتا طاقت بھی ہے سختی بھی ہے جو فوڈ ڈیویلمنٹ آثورٹی ہے اس سے کلیر بھی ہے یہ برشیشے کی ورطنوں میں کوئی بھی چیز بند کی جا سکتی ہے خراب بھی نہیں ہوتا دھونا آسان ہے کہتا ہے اس کا کلوجر جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے کلوجر کہتا ہے ڈھکن کو اور اگر اس کو ڈھکن کو تبدیل کرنا مقصود ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے ڈھکن آسانی سے پھٹ ہو جاتا ہے اس پہ کلرڈ گلاس شیشے جو رنگین گلاس ہیں رنگین شیشہ یہ بنیے بوتلیں ہیں یہ ایمبر کلر کی ٹھیک ہے کچھ دوائیاں ایسی ہوتے ہیں اگر ان میں روشنی داخل ہوگی نا تو دوائی خراب ہو جائے گی روشنی کے لیے تو یہ جو کلرڈ گلاس ہے ایمبر کلر کے یہ ہمیں روشنی سے حفاظت دے سکتے ہیں جب یہ ضروری ہو ایسی دبا بند کرنی ہو جو روشنی سے خراب ہو جائے گی تو ایمبر کلر کے شیشے کا گلاس یعنی کہ شیشے کی بوتلیں لیں گے استعمال کریں گے اور وہ روشنی اندر داخل ہونے نہیں دے گا یہ تو تھے فائدے پھر آ جائیں گے گلاس کے کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات کیا ہیں لاغرپن جلدی ٹوٹ ہو جاتا ہے بچے کی اگر دعا بند کی ہو تو ایک چمچی پیے گا باقی ہاتھ مار گا سٹے گا تو چل بھی اللہ اللہ خیال صلی اللہ quality of being easily damaged or destroyed یہ quality جو آسانی سے damage ہو سکے یا تباہ ہو سکے اس quality کو ہم کیا کہتے ہیں fragility کہ یہ شیشہ جو ہے وہ fragil ہے یہ اس کا نقصان ہے بٹا پھر آ جائے گا پلاسٹک پلاسٹک ہم پڑیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے ہمارا اتنا ہی باقی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اللہ حافظ